السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردن زنیا کے معزز ناظرین اس وقت کی بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین آپ کو بتلا دے آج کی یہ خبر بڑی خاص ہونے والی ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے آپ اس خبر کو مکمل دیکھیں اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں دارو لولم دیوبند آنے پر کسی کے لئے کوئی روک نہیں انتخابی موسم میں ذمہ داران سیاسی رہنماؤں سے نہیں ملتے اسود الدین اویسی سے نہ ملنے پر مفتی ابو القاسم صاحب نومانی کا وضاحتی بیان سامنے آ گیا ہے ناظرین آپ کو بتلاتے چلے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیریشٹر اسود الدین اویسی کو دارو لولم دیوبند میں داخلے کی اجازت نہ ملنے پر جاری بحث و مباحثے کے بیچ ادارے کے محتمی مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نومانی نے وضاحتی بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دارو لولم دیوبند کے دروازے ہمیشہ سبھی کے لیے کھلے ہیں جس کا جی چاہے اور جب چاہے وہ یہاں آ سکتا ہے لیکن ادارے کی پالیسی کے تحت انتخابی دور میں سیاسی لیڈران کو یہاں آمد کی اجازت نہیں ہوتی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر ورکن پارلیمنٹ اسود الدین اویسی کی دارو لولم دیوبند آمد کے سلسلے میں بھی اسی موقف کا اظہار کیا گیا ہے ناظرین نامانگار سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا مفتیب القاسم صاحب نومانی نے بتلایا ہے کہ حال ہی میں اسود الدین اویسی سہارنپور اور مظفر نگر کے سیاسی دوروں پر آئے تھے اور دوروں مقامات پر انہوں نے بازابتہ انتخابی جلسوں سے خطاب کیا اسی طرح ملک کے دیگر لیڈران کے بھی یوپی میں سیاسی دوریں شروع ہو گئے ہیں اس سلسلے میں ہمارا سابقہ موقف واضح ہے کہ الیکشن کے دور میں ادارے میں سیاسی رہنماؤں کی آمد کی اجازت نہیں ہے اسی کے تحت اسود الدین اویسی کی آمد کے سلسلے میں گفتگو کرنے آئے لوگوں کے سامنے بھی ادارے کے مذکرہ موقف کا ہی اظہار کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر جاری بحث و مواسعے کے درمیان اپنی وضاحتی گفتگو میں مولانا مفتیب القاسم صاحب نومانی نے کہا ہے کہ اس وقت اتر پردیش میں سیاسی سرگرمیان شروع ہو گئی ہے اور الیکشن نزدیک آتے ہی جملہ سیاسی جماعتوں کی لیڈران کی عام دورفت اور قرب جوار کی علاقے میں ہونے لگی ہے اس لیے اس وقت ادارے میں سیاسی رہنماؤں کا استقبال نہیں کیا جا سکتا ہے دارالعلم دیوبند کے دروازے ہمیشہ سبھی کے لیے کھلے ہیں جس کا جب جی چاہے آ سکتا ہے لیکن انتخابی زمانے میں دارالعلم دیوبند کے ذمہ داران اپنی سابقہ پالیسی کے تحت سیاسی لیڈران سے ملاقات نہیں کرتے ہیں مفتیب القاسم صاحب نومانی نے کہای کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اسود الدین ویسی بھی پوری ریاست میں سیاسی دوروں پر ہے ان کے سہرنپور دورے کے دوران کچھ لوگ ان کی دارالعلم دیوبند آمد اور مزار قاسمی میں فاتحہ خانی کی اجازت کے سلسلے میں گفتگو کرنے آئے تھے جن کے سامنے ادارے کا موقف رکھا گیا اب کوئی اس کو کس طرح پیش کرتا ہے اس کا اپنا عمل ہے انہوں نے کہا ہے کہ مزار قاسمی اور دارالعلم دیوبند میں کبھی بھی آ سکتا ہے کسی کے لئے کوئی ممانات نہیں ہے لیکن ادارے کے ذمہ داران انتخابی دور میں سیاسی لیڈران سے ملاقات نہیں کرتے ہیں واضح ہے کہ ادارے کے طرف سے اس سے قبل بھی اس سلسلے میں بیانات جاری کیا جا چکے ہیں اور کئی نامور سیاسی لیڈران سے ملاقات کرنے سے انکار بھی کیا جا چکا ہے جیہاں ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس خبر کے متعلق کے اپنی رائے رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ